اَمْ يَقُولُنَ اَفْتَرَاهُ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جی سے بنا لیا یعنی اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنہیں بشارہ کہ یہ اہلِ مکہ کہتے ہیں کہ قرآن جو انہوں نے اپنے طرح سے گھڑ لیا قُل تو آپ فرما دیجئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں قرآن اپنے ذرہ سے گھڑوں تو اس کا گناہ تو مجھ پر ہے لیکن میں اس گناہ سے بھڑی ہوں انہوں نے تم گناہ کر رہے ہو یعنی خدا کا انکار کر کے اللہ کے نبی کا انکار کر کے تو میں تمہارے اس گناہ میں شریک نہیں ہوں اور اگر بلفرس تمہارے کہہ رہے ہیں کہ مطابق میں نے گھڑ لیا ہے تو ٹھیک کہ مجھے اس کا اضاف پرداش کرنا پڑے گا اگر میں نے گھڑا تو بالفرق تو یہاں پر بلکل بات کلیر کٹ کر دی گئی ہے کہ تمہیں سمجھانے کا جو حرط ہے وہ سمجھا دیا گیا اب تم نہیں مانتے تو تم اپنے عملوں کے ذمہ دار ہیں اور ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں تو یہ وہ بات ہے جو بتاتی ہے کہ اسلام کسی پر زبرست نافذ نہیں کیا جاتا ہے اسلام کا پیغام پہنچایا جاتا ہے اور جب اسلام کا پیغام پہنچا جاتا ہے آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں کسی کافر کیونکہ تو مسلمان ہو جائے لیکن یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لیجئے ہیں جب مسلمان ہو گیا تو اب لازمی ہو گیا اسلام پر عمل کرنا ہے اب پھر حاکر میں اسلام اس کو مجبور کرے گا کہ بھائی جو نے اب اسلام کے دائرے میں آگیا تو اب اس کو عمل بھی کر تو وہ جبر کرنا نہیں کہلائے گا جبر کرنا کب ہوتا کہ اسے کافر کو زبرست نافذہ مسلمان کہا گا تو یہاں پر یہ رکو پورا ہو جاتا انشاءاللہ مزید ہم گفتگو اگلے رکو میں کریں گے لیکن آج کی بات کا خلاصہ یہی ہے کہ جب بھی اہل اگر جب دعوت دیتے ہیں تو اس کے مقابلے میں باطل گروہ کے جو سردار ہوتے وہ سامنے آتے ہیں اور وہ اہل اگر کا پوری شدہ سے اندار کرتے ہیں تو اہل اگر کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ پر بروسہ کر کر حقیقی بات لوگوں تک پہنچانے چاہیے اور یہ بھی اہل اگر کے لیے ایک ڈھارس ہے کہ ضرور نہیں کہ جو بات حقی کر رہا ہو تو اس کے ساتھ اکثریت ہو اس کے ساتھ اکثریت ہو ممکن ہے کہ اکثریت سامنے ہو بد مقابل میں ہو باطل کے ساتھ ہو لیکن اہل اگر کا کام پیغام کو جا دینا ہے اہل اگر کا کام یہ نہیں کہ لوگوں کو زبرستی جو ان کی عالت کو تبدیل کر دینا پھر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو علامہ شامان بنانی صاحب الحمدلہ رہے سے پوچھا کسی نے کہ نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ تھی صرف تیرہ آدمی مسلمان ہو گئے تو کیا ہے ناکامی نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ ناکامی نو علیہ السلام کے نہیں ہے ناکامی تو لوگوں کی ہے نو علیہ السلام کو تو اللہ تعالی نے ڈیوٹی دی تھی کہ پیغام پہنچا دو وہ انہوں نے پوری تندہی کے ساتھ پیغام پہنچایا وہ کامیاب ہیں ناکام تو وہ ہیں جنہوں نے پیغام کو قبول نہیں کیا تو آج بھی اہل ایڈ کے لیے یہی بات ہے کہ اگر ہم اپنی ڈیوٹی آدھا کر دیتے ہیں پیغام پہنچا دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ سننے نہ بھی آئیں بہت سارے لوگ عمل نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں ہم کامیاب ہیں ہم اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں اللہ تبارکتال عمل کے توفیق عطا فرمائے